ڈمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری سواگت ہے آپ کا دستک ناغرکتہ قانون کے خلاف کھڑا ہوا اندولن ایک اگنی پریقشہ میں بدل چکا ہے اور یہ پریقشہ سب کے لیے ہے سرکار کے لیے پردشنگاریوں کے لیے وپکش کے لیے اور پولس کے لیے بھی آج دللے کی جامعہ مسجد پر ہزاروں لوگ اس قانون کا ویروت کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے لیکن دللے گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے ایک گاڑی میں آگ لگا دی گئی سونیا گاندھی نے سرکار پر حملہ بولا شام کے چھے بج کر چوبیس منٹ پر اکھی ان لپٹوں نے ناغرکتہ قانون کے خلاف صبح سے بلند ہوتی آوازوں کو ایک ہی جھٹکے میں جلا دیا دللی گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے جتھے کے سمانانتر ایک گاڑی میں لگی آگ نے سرکار کے خلاف سارے سمی کرنوں کو بدل ڈالا پردرشن شانتی پوند جب تک تھا تب تک پولیس نے بھی انتظار کیا لیکن جیسے ہی جیسے ہی پردرشن ہنسک ہوا لوگوں نے پتھراؤ کرنا شروع کیا اس کے بعد بھی پندرہ بیس منٹ تک پولیس سے انتظار کرتی رہی کہ لوگوں کا گصہ شانت ہوگا اور لوگ واپس جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا لوگ جب پیرکیٹ توڑنے لگے گاڑیوں میں آگ لگانا شروع کی گاڑیاں توڑنا شروع کی تو اس کے بعد پولیس کو ایکشن لینا پڑا دلی پولیس سے سستتی سے نپٹنے کے لیے پہلے ہی تیار ایک جتھا آگ بجھانے کے لیے دوڑا دوسرا جتھا پبلک کو تیتر بیتر کرنے دوڑا تیسرا جتھا پردرشن کاریوں کو پہلے سے کھڑی بس میں چڑھانے دوڑا چوتھا جتھا بھیڑ کی طرف دوڑا اور جب یہ سب چل رہا تھا تو گاری میں لگی آگ بھیانک شکل اختیار کرتی جارہی یہ آپ کو تصویرے میں دکھانا چاہوں گا کہ یہاں پر جتنے بھی پولیس کرمی ہیں انہیں پردرشن کاریوں کو خندیڑنا جو ہے وہ یہاں پر شروع کر دیا water cannon کا استعمال کیا گیا جس کے بعد جو پردرشن کاری یہاں پر لگاتار پتھراف کر رہے تھے ان کے اوپر کاروائی جو ہے وہ یہاں پر کی گئی ہے ایک پاؤ جماعتے آندولن پر پانی پڑ گیا تھا پولیس نے ترنت water cannon کا استعمال کیا اس چھوٹ نے چڑھتی ہوئی صدی میں بڑھتے ہوئے لوگوں کے پیر اکھار دی جامہ مسجد سے ڈلی گیٹ تک لگمگ آدھے کلومیٹر کی وہ سڑک جس پر لوگ ہی لوگ تھے ان کے ماتھے پر ہنسا کی تہمت لگ چکی تھے وہ پیچھے ہٹنے لگے آس پاس کی گلیوں میں گھستے لگے ہم نے بیری گرڈ توڑے اور وہاں پتھر وغیرہ فنگ نے شروع کر دیئے تھے اس کے بعد ہم نے water cannon use کیا ہے اور mild سا اس کو minimum force use کر کے ان کو پوش کیا ہے کوئی tear gas وغیرہ use نہیں ہوا کوئی main لاتھی چاہت نہیں ہوا لیکن ان کو پوش کر کے اور جتنے بھی ایسے elements ہیں کیونکہ ہم نے یہاں بھی پایا ہے کہ کافی جو ہے باہر کے area سے آئے ہوئے تھے جو ان کو پرووک کر رہے تھے کافیوں کو ہم نے ابھی detain بھی کیا ہے صبح سے کھڑا ہوا ایک کاندولن شام ہوتے ہوتے ایک اپراد میں بدل چکا تھا اب جہاں پبلک تھی وہاں پولیس نظرہ رہی تھی بھاگتے ہوئے لوگ نظرہ رہے تھے اور افراطفری نظرہ رہی تھی پولیس نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ پردرشنوں کے لیے لوگ کہیں نہ پہنچ پائیں جامہ مسجد پہنچے بھیم آرمی کے سنسطح پک چندرشیخہ رامن کو ہراست میں لے لیا گیا تھا ڈلی میٹرو کے اتحاس میں پہلی بار اتنے سارے سٹیشنوں کو بند کیا گیا ہے 19 میٹرو سٹیشنوں کے دروازے پبلک کے لیے صبح سے ہی بند کر دیا گیا تھے منڈی ہاؤس راجیو چوک اور چاندنی چوک جیسے ویستطم میٹرو سٹیشنوں پر بھی مسافر نہ تو نکل سکتے تھے اور نہ ہی سوار ہو سکتے تھے اس کی وجہ سے جنپت، کھان مارکٹ اور چاوڑی بازار میں سرناٹا چھایا رہا لال قلعہ گھومنے یا سیلانی پہنچ نہیں سکے ایک عجیب سی افرہ تفری چاروں طرف پچی ہوئی ناغریکتہ کانون کے ویرود میں حالات سنبھالے نہیں سنبھل رہے سب سے زیادہ ہنسا ان راجیوں میں ہو رہی ہے جہاں بی جے پی کے سرکارے ہیں میرٹ میں اپ درویوں نے پولیس چوکی پھوک گیا لی ناغریکتہ کانون کا ویرود بہت پڑ گیا ہے ہر راجی میں اس کا ویرود ہو رہا ہے سیکڑوں شہروں میں لوگ سڑکوں پر اتر رہے ہیں آئی آئی ایم اور آئی ایٹ جیسے سنسطھانوں کے چھاتروں نے کھل کر اس کانون کا ویرود کیا ہے جامیہ ملیا میں چھاتروں پر پولیس کی بربر کاروائی نے اس مدے کو انتراشتیے بنا بیا ہے دراصل ہنسا کی لپٹوں نے شاندی پون آندولنوں کے تیور کو کمزور کر دیا ہے سرکار اس بہانے کو لے اڑی ہے کہ گنڈا گردی پر اترے لوگوں کے ساتھ کسی سہانبوتی کی کوئی ضرورت نہیں ہے آج تک بیڑا کار میں آگ لگنے سے پہلے کیسا چل رہا تھا جامہ مسجد پر آندولن دکھائیں گے ہم آپ کو لیکن پہلے دیکھئے اتر پردیش میں سرکار کے ہاتھ کے باہر جاتی قانون ویرستہ کے استطی گاڑیاں پھوک دی گئیں پتھرا ہوئے گولیاں چلیں آسو گیس کے گولے چھوڑے گئے ناگرکتہ قانون کے خلاف آندولن تو پورے دیش میں چل رہا ہے لیکن سب سے بے قابو استطی ہے اتر پردیش میں شہر کو یہ ہوا کیا کہیں راک ہے تو کہیں دھوان دھوان پریوار ایوام سواست کلیان منترالے کا یہ ویڈیاپن اب اتر پردیش کی سرکار کا اتر پردیش کے سماج کا اور اتر پردیش کی سیاست کا سیاہ سچ ہے گروہد کی یاگ اور دھوئے نے پرتیروہد کو راکھ کریں دیش کے حالات بھیاوہ ہو چلے اسے ان پانچ تصویروں سے سمجھیں پہلی تصویر میں خون سے لکمت احمد آباد کے اے سی پی راجپال رانہ ہے دوسری تصویر میں گرے ہوئے جوان پر پتھر ماتنے ہوئے لوگ ہیں تیسری تصویر میں پولیس کو خدیرتی ہوئی بھیڑ ہے چوتھی تصویر میں گاڑیاں پھوپتی ہوئی بھیڑ ہے اور پانچمی تصویر میں پولیس کو چنوٹی دیتی بھیڑ نگرکتہ کانون کے خلاف دھدھکتی ہوئی جنتہ کی مانگ ہوا ہو رہی ہے اور اس دھوئے میں نیتکتہ کی کھوچ بیمانی ہو چکی کھیوں کوئی کچھ نہیں بولتا چپچا آپ دھوئے کو کھیوں چھیلتا خاموشی کا کارن تو پتا نہیں لیکن دیش میں پولیس اور پبلی کامنے سامنے ہیں اور سب سے زیادہ اتر پردیش میں پولند شہر میں فائرنگ ہوگی گولی چلتی کانپور میں آسو گیس کے گولے چھوڑے جاتے ہیں گورکپور میں پولیس اور پردشن کاریوں میں بھیڑنٹ ہوتی ہے ہارپور میں پتھر بازی ہوتی ہے آسو گیس کے گولے چھوڑے جاتے ہیں مزفر نگر سہارنپور بیجنور بنارس بہرائیچ نگرکتہ کانون کے خلاف لوگ اس موڑ پر پہنچ چکے ہیں جہاں ستہ اور سماج کے سنگھرش میں گاڑیاں پھوکی جا رہی ہیں پتھر بازی ہو رہی ہے گولیاں چلائی جا رہی ہیں بھیڑن ٹھوڑے انتظام ہوا ہو گئے آخر کا سوال وہی پہنچ گیا ہے کیا ایسی ہنسا کو ایک لوگتانترک ویوستہ میں برداشت کیا جا سکتا ہے اتر پردیش کی تصویریں ایک سلسلیوار ہہاکار کی داروں کتھا بن لیں یوگی آدھت تینات کی اپنے گورک پل تک میں ڈی ایم ایس پی ایس ایس پی کے انتظام ہوا ہو ہو گئی پرداشت کی اب انتہا بجھے سگرٹ پیڑی دیکھے چلتی جہاں کاش اور آجکتہ کی یاگ کو بھی بجھانا اتنا ہی آسان ہوتا سگرٹ پیڑی کی طرح اس میں میں لوگوں سے یہی اپیل کروں گا گورک پل کا بھائی چارہ اور شانتی یوستہ بنائے رکھیں وکش منتری یوگی آدھت تینات نے گوروار کی شام بھی کہا تھا کہ سب تھی پولیس مستید ہے انتظام پورے ہیں دی جی پی نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی لیکن جب صبح ہوتی ہے تو لگتا ہے کسی کی کسی بات کا کوئی مطلب کسی بھی سنگتھن کو کسی بھی دل کو اس پبلک ایجیٹریشنز میں ڈیمانسٹریشنز میں ازازت نہیں دی گئی ہے کہ وہ جلوس نکالیں یا اس پرکار کا ایجیٹریشن پروگرام کریں اس انسا میں لپت پرتیک تتو کی پروپرٹی کو جبت کریں گے اور اس جبت سے سارجنک سمپتی کو ہوئے نقصان یا کہیں پر پبلک پروپرٹی کو جو ڈیمیج کیا گیا ہے اس کی بھرپائی بھی ہم ان سبھی اپدربیوں سے کریں گے جب لگا کہ یہ آگ مددے کو ہی جلا کر لاخ کر لہی ہے ویروت کو ہی دھوا کر لہی ہے تو نیتاؤں نے اپیل جاری کرنا شروع کیا گرپیا شانتی بنائے رہے دوڑ پھوڑ آپ جنی آنسو گیت پتھراؤ ناغریکتہ کانون کے خلاف سیکڑو شانتی پونڈ تصویروں کو یہ تصویریں نگل گئی ہیں اور اس سے سرکار اور بے فکر ہو گئی ہیں اسے لگ رہا ہے کہ ناغریکتہ کانون جو ویروت کے نام پر جو ہو رہا ہے وہ آس آماجک تتووں کا کام ہے اور اس سے نپٹنا پولیس کی ذمہ داری ہے سرکار کی نہیں اولنگن کرنے پر کوکا چورمان آج تک اب آئیے پھر سے آتے ہیں دللے کی اس اگنی پریقشہ پر جس میں پاس ہوتے ہوتے پردشن کاری رہ گئے فیل ہو گئے جامہ مسجد پر دنبھر شانتی پونڈ پردشن چلا صبح سے ہی لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے تھے نارے بازیوں اور گیتوں کے ساتھ چل رہے ساندولن میں آگ کروش تو تھا لیکن ہنسا نہیں ذرا دیکھئیے جامہ مسجد کے سیڑھیوں کو شکروار کے صبح نے کچھ یوں چوما تھا آپسی اخین اور اعتبار کے احساس کے بوسے لے رہے تھے لوگ اور پھر حجوم آنا شروع ہوا تو دھیرے دھیرے زمین نظر آنی بند ہو نگرکتہ کانون کے ویروڈ میں نارے لگاتے ہوئے لوگ ہی لوگ ہمارا چھٹا مسلموں کو اس میں لیا جائے ہمیں اس بات کا ویروڈ ہے اگر یہ چھٹا لے لیا جاتا مسلموں کو اس کے ساتھ لے لیا جاتا ہمیں کوئی اعتراج نہیں کسی طرح کوئی بات نہیں ہم جو ویروت کر جامہ مسجد کے گیٹ نمبر ایک پر لگاتار لوگوں کا آنا جاری تھا کارکرم تھا کہ ایک بات جمع ہو جانے کے بات لوگ دلی گیٹ کی طرف پیوچ کر سب زد ٹھان کر آئے تھے کہ سرکار تک یہ آواز پہنچ کر رہیں گے کہ اپنا نگرکتہ کا جو نیا کانون لے کر آئے ہیں اسے ہم نہیں ماننے یہ NRC اور CAV بل پر پر پنر ویچار کر ہے میشہ جی اگر ہماری مانگے نہیں مانگے گئی تو ہمارا آندولان اور تیج ہوگا جانے آندولان جی کہتے سب کا ساتھ اور سب کا وکاس ہوگا یہ دھرم کی آدھار پر بھید بھاؤ کرنے والا اسے واپس لیا جانا چاہیے جامہ مسجد سے لوگوں نے نعرے لگاتے ہوئے ڈلی گیٹ کی طرف پوچھ کیا تو پولیس کی سانس اٹھ اتنی بڑی تعداد میں اترے ہوئے لوگوں کو روکنے کے لیے اس کے پاس نہ بندوبست ایک ایسی تنہ تنی کے ستھپی بن رہی تھی جس میں کسی بھی سمی کچھ بھی ہو سکتا تھی صبح سے پردرشن شانتی پون تاریخے سے چل رہا تھا لیکن آشن کاؤں کے بادل اب گہرے ہوتے جا رہے پڑھتا جا رہا تھا ناروں کا شور پڑھتی جا رہی تھی پولیس کی تیاری اور دونوں طرف کے لوگوں کی بڑھتی جا رہی تھی پولیس اڑ گئی تھی کہ وہ پردرشن کاریوں کو آگے نہیں پڑھنے دے اور لوگ اڑ گئے تھے کہ ان کا پردرشن شانتی پون ہے انہیں کیوں روکا جا رہا ہے یہ پردرشن بہت نازک موڑ پر پہنچ گیا کانگری سدھاکش سونیا گاندی نے ایک سندیش چاری کر کے کہا کہ شانتی پور پردرشن کو روکنا بیجے پی کی نیتیوں کا حصہ ہے دیموکر دلی گیٹ کی اور بڑھتے ہوئے ہوا تیزی سے بدل رہی ہے چھا گھٹے سے شانتی پونک چل رہے کاندولن کی تصویر بدلنے والی پولیس نے موچہ سبھال لیا تھا لوگ بڑھتے جا رہے تھے صاف لگ رہا تھا کہ سب ٹھیک نہیں آج تک گئے ناغرکتہ خانون کے خلاف آندولن کو ختم کرنا سرکار کے لیے اگنی پریقشہ ہے تو اسے آگے لے جانا وپکش کے لیے سونیا گاندھی اور پیانکا گاندھی نے آج اس پر ایک ساتھ علاق علاق حملہ بولا پریانکا گاندھی تو دلی گیٹ کی گھٹنا کے بعد سیدھے جنتر منتر پہنچ گئیں انہوں نے یہ کہہ کر سرکار کو گھیرا کہ سرکار ناغرکتہ خانون کے ذریعے غریبوں کی کمر توڑنا چاہتی ہے دریا کنج میں دلی پولیس خالی سڑک پر فلیگ مارچ کر رہی تھی بڑے بڑے افسروں کے ساتھ پوری پلٹن تھی اُدھر جنتر منتر سے پردرشن کاریوں کو پولیس خدیڑ چکی تھی لیکن رات کے آٹھ بچ کے آٹھ منٹ پر ماحول اچانک بدل جاتا ہے کانگریس مہا سچیو پریانکا گاندھی وادرا اچانک سے جنتر منتر پہنچ جاتی ہے فل سے تختیاں لہرائی جانے لگتی ہیں فل سے نعرے لگنے لگتے ہیں فل سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں یہ بیسکلی گریبوں کے خلاف ہے کیونکہ سب سے افیکٹڈ گریب تک کا ہوگا آپ بتائیے اگر کسی کو دستاویز پرانے دستاویز نکالنے پڑے یہ دکھانے کے لیے کہ ان کی زمین ہے کہ وہ پیدا کب ہوئے کہاں ہوئے اگر آپ کی دادی کو دکھانے ہو تو دکھا پائیں گی پریانکہ گاندھی کے جنتر منتر پہنچنے کی بھنک لگتے ہی دلی پولیس سکتے میں آگئی افسر فل سے جنتر منتر کی اور دوڑے نارے بازی اونچی ہو گئی تھی پریانکہ گاندھی نے ناغرکتہ کانون کے خلاف مورچے بندی تیز کر دی وہ لگاتات سرکار پر حملے بول گئی ہے تین دن پہلے وہ اسی طرح چانک انڈیا گیٹ پر جا کر بیٹھ گئی تھی اور اب جنتر منتر دیکھیں یہ سرکار شروع سے جنتر کی آواز سننا نہیں چاہتی یووہوں کی آواز سننا نہیں چاہتی تو میں بلکل وشواس نہیں کرتی ان چیزوں میں جو یہ کہہ رہے ہیں جنتر کچھ دنوں سے کافی دنوں سے آپ پردرشن کر رہی ہیں یووہ پردرشن کر رہے ہیں ان کو مارا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے تو کس موہ سے کہہ رہے ہیں یہاں آکر بات کریں سٹوڈنٹ سے بات کریں جو پردرشن کر رہے ہیں ان سے بات کریں کون روک رہا ہے کس نے روک رہا ہے مطلب ابھی ناغرکتہ قانون کے خلاف آندولن اور ہنگامہ شانت نہیں پڑھنے والا ایک طرف ممتاب انرجی نے مورچہ سنبھال رکھا ہے دوسری طرف پریانکہ گاندھی نے تیسری طرف تمیلناڑو میں سٹالن نے چوتھی طرف کیرل میں پن رہی ویجیان نے تو پانچویں طرف دکوجہ سنگھ کملنات نے سرکار کہتو رہی ہے کہ اس آواز کی اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں لیکن کیا یہ واقعی اتنا آسان رہ گیا ہے آج تک بیڑھو ناغرکتہ قانون پر جاری اگنی پریقشہ میں سرکار کا چاہے جو ہو لیکن جھارکھن میں جنمت کی اگنی پریقشہ میں بی جے پی فسلتی ہوئی نظر آ رہی ہے آج تک ایکسس مای انڈیا ایکزٹ پول کے انمان کے انصار ستہ میں بی جے پی کی واپسی مشکل ہے ایکزٹ پول کے انصار کانگریس جے ایم ایم گڑبندھن ستہ کے قریب پہنچتا ہوا دکھ رہا ہے اب ان سارے دعووں کا حساب جنتہ کر چکی ہے آج تک ایکسس مای انڈیا پول کے انمانوں میں جھارکھن میں ایک ایسی سرکار کا چہرہ سامنے آیا ہے جس نے بی جے پی کے بڑے بڑوں کی دھڑکنیں اٹھکا دی سب سے پہلے سمجھئے چناؤ کے پہلے کس تھے کل سیٹے 81 بہومت کا آکڑا 42 بی جے پی اکیلے 44 سیٹ لے کر آئی تھی اس کی سہیوگی آجسو کو 3 سیٹے آئی تھی کل 47 اب زرہ دوسری طرف وپخش کا حساب سمجھئے جھارکھن مکتی مورچہ کو کیول 16 سیٹے ملی تھی کانگریس الگ چناؤ لڑی تھی 6 سیٹے ملی تھی جھارکھن وکاس مورچہ بھی الگ تھی 2 سیٹے لے کر آئی تھی کل 24 لیکن ایکزٹ پول کرمانوں کے مطابق جنتہ نے کانگریس اور جھارکھن مکتی مورچہ کے گھٹ بندن کے سامنے بی جے پی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے بی جے پی کے پاس 44 سیٹے تھی لیکن وہ 22 سے 32 پر سمجھتی نظر آ رہی کانگریس اور جھارکھن مکتی مورچہ الگ الگ چناؤ لڑی تھی تب بھی 22 سیٹے تھی ملا کر 38 سے 50 سیٹے ملتی نظر آ رہی بابو لال مرانڈی کے جھارکھن مکتی مورچہ کو دو سیٹے ملی تھی دو سے چار کانومان ہے آجسو کو تین سیٹے ملی تھی تین سے پانچ کانومان ہے حالانکہ بی جے پی کو ابھی بھی لگتا ہے کہ جیت اسی کی ہوگی ہمارے ہاں پانچ سال ہم نے بڑی سانتی پون ڈھنگ سے سرکچہ لوگوں کو دی اور ساتھ ساتھ بکی اور مجھے پوری بھروسہ کہ سرکچہ اور بکی کے نام پر راج کی جنتہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنائے گی اور یہ ڈبل انجن کی سرکار سے جو جھارکھن میں بکاس کی گتی تیج ہوئی ہے اس کو برقرار رکھے گی دعوے اپنی جگہ لیکن آج تک ایکسس ماہ انڈیا ایکزٹ پول کے انمان نتیجے میں بدلے تو بی جے پی کسی بھی صورت میں جھارکھن کی ستہ میں واپسی کرتی نظر نہیں آ رہی دیکھئے کیسے ساری سیٹے ادھکتم جوڑتے ہیں بی جے پی 22-32 جھارکھن ویکاس مولچہ 2-4 آج سو 3-5 سب کے ادھکتم کو ملا دیجئے تو ابھی سنکھیا پہنچتی ہے کیوال 41 پر پہومت کے لیے چاہیے 42 لیکن بات کیوال اتنی ہی نہیں ہے جنتہ بی جے پی کے چہروں اور کارکراموں دونوں کو نکارتی ہوئی نظر آ رہی ہے بی جے پی نے پی اے موڈی کا چہرہ آگے کر کے چناؤ لڑا تھا ربوبال داس کو ویکاس کا پرتیق بنایا تھا لیکن انتیس فیصد لوگوں نے مکہ منتری کے طور پر ہیمنت سوڑین کو پسند کیا اور چھبیس فیصد لوگوں نے ربوبال داس کو وہ شہری یا سمی اربن سیٹے تھی اس پر اگر ہمارا پردرشن بہتر ہو رہا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دیش کی کیا حالت ہے اور یہ ریفرینڈرم ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار جو مدے دیش کو تباہ کر رہے ہیں برباد کر رہے ہیں اس پر ان کا دھیانی نہیں ایکزٹ پول کے ان انوانوں سے بی جے پی کی دھڑکنیں تیس ہو گئی تو کانگریس جی ایم ایم کے کھیمے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے لیکن انتیم تصویر تو 23 دسمبر کو ساپ ہوگی جب چناو آئے ہو نتیجوں کی گھوشنا کرے گا آج تک بیورو دستگ میں آج کے لیے بس اتنا ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا دیکھتے رہیے آج تک موسیقی